ناظرین شگر مافیا کی کارستانی اور ذلی انتظامیہ رحیم یار خان کی ملی بھگت کے حوالے سے ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آخر وہی ہوا جس کا خدشہ ڈر تھا ذلی انتظامیہ رحیم یار خان کسانوں کے اس تحصال میں مقامی شگر مافیا کی مومن بن گئی سندھ سریکستان کو سبزل کے مقام پر گنے سے لوڈ گاڑیوں کو سندھ جانے سے روکنے کے لیے انتظامیہ غیر قانونی رکاوٹیں ڈالنے لگی یاد رہے کہ صوبہ سندھ میں گنے کی سرکاری سپورٹ پرائز دو سو پچاس روپے من ہے جبکہ صوبہ پنجاب میں پنجاب سرکار نے گنے کی کام از کام امدادی قیمت دو سو پچیس روپے من مقرر کا رکھی ہے کسانوں کو زبردستی کم ریٹ پر گنہ مقامی شگر میلز کو دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ سرہ سر کسانوں کا استحصال اور کسانوں کے حق پر ڈاکہ ہے سندھ پنجاب گنے کے ریٹ میں فی من پچیس روپے کے فرق سے سرائی کی وسیب اور پنجاب کے کسانوں کو کام از کم فی اے کر بیس سے پچیس ہزار روپے کا نقصان ہوگا سلین زامیہ رحیمیار خان آخر کس کے حکم پر غیر قانونی حکامات کی تابداری کرنے لگی ہے گزشتہ سال بھی یہی پریکٹس کر کے کسانوں کو کروڑوں اور بروپے کا نقصان دے کر شگر مافیا کو نجائز فائدہ پہنچایا گیا گزشتہ سال کی طرح سال بھی فنانس منسٹر پنجاب مغدوم حاشم جوان باق کا دورہ گنے کے کسانوں کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے یاد رہے کہ مغدوم حاشم جوان اینڈ برادرز چار شگر ملز کے مالک ہیں ناظرین ہم آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ گنے کی نقل و حرکت پر قانون کوئی پاپندی نہیں ہے گزشتہ سال لاہور ہائی کورٹ بھاول پر بینچ کا اس حوالے سے فیصلہ بھی محجود ہے فنانس منسٹری سے آنے والے ڈیپٹی کمیشنر کسانوں پر کچھ رحم کریں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان زمین تظامیہ رحیم یار خان کی خیر قانونی تابداری کا سختی سے نوٹس لیں اور کسانوں کو استحصال اور شگر مافیا کی چیرہ دستیوں سے بچائیں